ہلو دیر سلنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک آج کا ٹاپک ہے میکنیزم آف بریتنگ یا بریتنگ میکنیزم سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بریتنگ جو ہے جب آپ سانس لیتے ہیں اس کے اثر میں دو سٹیجز ہیں ایک میں آپ سانس لیتے ہیں like this اور دوسری میں آپ سانس باہر نکالتے ہیں like this انگلیش بس کو بلتے ہیں inspiration and expiration یا inhale جب آپ سانس لیتے ہیں inhalation اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں this is called Aíxhilation تو آپ inspiration کہیں یا inhale کہیں expiration کہیں یا exhale کہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ دونوں جو ہے کیا بناتے ہیں بریتنگ کا پروسس بناتے ہیں سانس لینے کا عمل کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کے برین کے اندر میڈولا ابلنگیٹا سے ہے ساتھ ہی ساتھ بریتنگ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ والنٹری ہے یا ان والنٹری ہے تو والنٹری دیکھیں آپ کو پتہ ہے والنٹری ان ایکٹیوٹیز کو کہتے ہیں جن پر آپ کا اختیار ہوں فار ایکزمپل یہ میرا مسئل ہے پائیسپ مسئل ہے اگر میں چاہوں تو یہ کنٹریکٹ کرے گا میں نہ چاہوں تو یہ کنٹریکٹ نہیں کرے گا اگر میں کسی کے ساتھ باتشیت میں لگ جاؤں اس کے ساتھ باتشیت کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی کنٹریکٹ ریلیکس نہیں ہوئے گا یہ میرے دماغ کے سگنل کا انتظار کرے گا اگر میں چاہوں تو میں اپنی بریتنگ کو سٹاپ کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو سٹاپ کر سکتا ہوں میں تیز کر سکتا ہوں زیادہ مطلب میرے اختیار میں ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ والنٹری ہے لیکن جب میں کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں مطلب کسی ایکٹیوٹی میں بیزی ہو رہا ہوتا ہوں کوئی ایکٹیوٹی وہاں پر میں کوئی ڈسکشن چل رہا ہوتا ہوں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ میں سانس لے رہا ہوں اپنی مرضی سے ہے گینی ہے وہ اس وقت یہ کیا وجہتا ہے آٹومیٹک ہو جاتے ہیں حتی کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی جو ہے آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں یا جب کئی شخص بےہوش ہو جاتا ہے تو بےہوشی کے دوران بھی اس کی سانس جا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریٹھنگ جو ہے یہ والیونٹیری بھی ہے اور یہ ان والیونٹیری بھی ہے آٹومیٹک جو ہے یہ بھی ہے تو میرے خیال سے آٹومیٹک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ بریٹھنگ جو ہے یہ آٹومیٹک جیسے کبھی کیا پائلٹ جہاز چلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی پائلٹ خود چلا رہا ہوتا ہے مینیویل کرتی ہے بعض وقت وہ کیا کرتے ہیں اس کو آٹو موٹ پہ لگا لیتے ہیں آٹو موٹ پہ وہ پلین خود بخود جو ہے اڑھ رہا ہوتا ہے سو یہ تھا کہ سانس لینے کا عمل والیمٹری ہے یا انوالیمٹری ہے تو اٹ کیم بھی والیمٹری اگر یہ انوالیمٹری ہے تو یہ اس کو آپ کا برین کا جو میڈولہ ہے وہاں سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور اگر یہ والیمٹری ہے تو والیمٹری میں آپ کو جدرمی مسکلر مومنٹس ہوتے ہیں اس کے لئے پتا ہے کونسا ایریا ہے موٹر ایریاز ہمارے برین کے آدھر موٹر ایریاز ہوتے ہیں جو والیمٹری مسکلز کو کنٹرول کرتے ہیں لہٰذا تو یہ وہاں سے موٹر کنٹرول بھی ہے اس کا اور میڈولی کنٹرول بھی ہے تھوڑا سا ٹوپک پہلے سے آپ کو بتا دیا کیونکہ اس کے لئے ایک الگ لیکچر میں ریکارڈ کرتا نہیں اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف میکنزم بریتنگ کی طرف جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس لینا کتنا آسان ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر میں نے لکھا ہوئے ون ٹو ٹری فور فائف یہ پانچ ٹوپک آپ نے لکھنے ہیں یہ بریتنگ میں انوالو ہوں گے سب سے پہلے ہے انٹرکوسل مسل اب انٹرکوسل مسل کیا چیز ہے آئیے آپ اس ڈیاغرام کے طرف آ جائیے یہ جو آپ ایک ڈیاغرام دیکھ رہے ہیں ایک سادہ سا ڈیاغرام ہے ایک انوٹمی کا ڈیاغرام نہیں ایک سمپل ڈیاغرام ہے بیچ میں ایک ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زہر ہے اس ہڈی کا نام کیا ہے اس ٹرنم ہے اور اس ٹرنم کے پاس پھر ریبز کے جوڑے ہیں ٹھیک ہے there are 12 pairs لیکن ڈیاغرام میں میں نے کیا کیا سمپلسٹی لانے کے لئے میں نے جسٹ کچھ ہی پیرز لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے 5 pairs of ribs لکھے ہوئے تھے یہ آپ کا rib ہے اب یہ ایک rib ہے دوسرا rib ہے تیسرا rib ہے ان ribs کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے ribs کے درمیان آپ کو ملیں گے کیا ملیں گے یہاں پر آپ کو muscles ملیں گے اور یہ جو muscle ہے اس کا ہم نے نام یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک rib اور دوسرے rib کے درمیان اور یہ آپ لوگ چاہو تو بالکل اس کو مکمل طور پر آپ جو ہے اس کو fill کر سکتے ہیں دو ribs کے درمیان جو muscle ہے اس muscle کا نام کیا ہے intercostal muscle inter ٹھیک ہے اس کے بعد ہے costal اور دنے muscle اسی طرح آپ یہ muscle ادھر بھی آپ لوگ لکھ سکتے دو ribs کے درمیان ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں دو ribs کے درمیان اور آپ ان دو ribs کے درمیان بھی ان کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ریبز کے درمیان بہت ہی سپیشل مسل ہے یہ سانس لینے میں آپ کا ہیلپ کرے گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں آپ نے پینجرہ تو دیکھا ہوگا جس میں لوگ پرندے رکھتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے اپنی طرح سے دیکھا ہوگا یہ جو پینجرہ ہے اس کے اندر لوگ پرندے رکھتے ہیں چی یادت تو نہیں ہے میں خود اس چیز کے خلاف ہوں لیکن پھر بھی لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں چھوڑیا رکھنا بہت کیوٹ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ جو پینجرہ ہوتا ہے اس پینجرے کی شیپ کا ہمارے باڈی کے اندر ایک پینجرہ بنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں rib cage اور یہ جو rib cage ہیں آپ کی جو پسلیاں ہیں ribs یہ آپ سامنے سے دیکھیں بلکل بند ہے اور اگر آپ سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں پر بھی یہ سارے کسارے بند ہے پیچھے سے بھی سارے کسارے اس طرح سے کمرہ بنا ہوا ہے رم بنا ہوا ہے اس کمرے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ rib cage کہلاتا ہے یہ اوپر سے بھی بند ہے اور درمیان میں یہاں پر آ کر یہاں پر آ کر پیٹ کا ایک الگ کمرہ ہے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بعض سجنٹ کے لئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی کمرہ ہے لیکن ایسی بات نہیں چل میں آپ کے لئے تھوڑا سلک دیتا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک کے بعد جتنا بھی حصہ ہے مثال یہ آپ کا نیک ہے یہاں آپ کے لئے ہیڈ اصل میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو علاقہ ہے یہ اوپر والا اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اور یہ آپ کا پیٹ والا جگہ ہے جہاں پر انٹسٹائن پڑا ہوا ہے جہاں پر انٹسٹائن پڑا ہوا ہے جہاں پر سٹمک پڑا ہوا ہے تو یہ ایک کمرہ ہے اور باہر سے تو نظر نہیں کہ لیکن اوپر والا جو کمرہ اور نیچے والا جو کمرہ ہے ان کے بیچ ایک قسم کا دیوار ہے اب وہ دیوار جو ہے وہ مسل کا بنا ہوا ہے وہ مسل کا دیوار ہے اس کا نام ہے کیا ڈائیفرام تو یہ جو مسل ہے جو اوپر والے چمبر کو نیچے والے چمبر سے جدا کرتا ہے that is called is diaphragm اور یہ جو diaphragm ہے یہ lungs کی نیچے آپ کو نظر آئے گا آپ اس کو ribs کے اندازے سے بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنے آسانی کے لئے ایسے لکھ دیتے ہیں this one is called as the diaphragm تو lungs کی بالکل نیچے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے this is called diaphragm اور lungs کو یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا diaphragm بھی ہو گیا اب یہ rib cage جو ہے آپ نے دیکھا نیچے سے diaphragm ہے اوپر سے بند ہے سائیڈوں پر سارا دیوار ہے ایک پنجرہ بنے گا this is called as rib cage اور rib cage کے اندر آپ کا lungs پڑا ہوا ہے جیسے کہ یہ دیکھو میں نے کیا کیا ہوئے میں نے rib cage کو الگ لکھا ہوا ہے lungs کو الگ لکھا ہوا ہے حقیقت میں یہ جو rib ہے یہ بالکل lungs کے سامنے ہے تو اگر میں یہ rib یہاں سے اٹھا کے یہاں سے اس کو اٹھا کے بالکل یہاں پر lungs کے اوپر لکھ دوں تو پھر آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا ڈائیگرام خراب ہو جائے گا صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ اس rib کا صرف اتنا عیسہ لکھنا ہے اور اس rib کا یہ والا عیسہ لکھنا ہے پھر مطلب باقی rib کو آپ نے شونی کرنا ہے صرف rib کے یہ جو سرے ہیں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنے ہی لکھنے ہیں تو یہاں پر میں آپ لگوں کی آسانی کے لئے بس صرف اتنا کر رہا ہوں کہ یہ rib جو ہے ہم لوگ اس کے صرف سرے لکھیں گے اور درمیان میں جو مثلز آ رہے ہیں وہ مثل ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے لکھ لیتے ہیں مطلب بعض ڈائیگرام میں تو انہوں نے صرف ایک سرخ ڈاٹ لکھا ہوتا ہے صرف ایک سرخ ڈاٹ بھی کافی ہمارے لئے کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ rib کے درمیان مثل ہیں جا کے دیکھو گے تو آپ کو اس طرح کا ڈائیگرام ملے گا مطلب یہ خوبصورت ڈائیگرام ہے اس سے چیزیں خراب نہیں ہوئے گی اچھا تو اب میں کیا کروں گا اب ہم لوگ یہ سپوز کریں گے کہ یہاں پر مکمل طور پر ribز بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس لنگز بھی موجود ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم نے وہ جو ڈائیگرام میں نے ڈروا کیا تھا کس چیز کا ڈائیگرام اس کا ڈائیفرام کا ہم نے ڈروا کرنا ہے اب یہ ڈائیفرام جو ہے یہ جب یہ جب یہ کنٹریک مسل ہے تو جب یہ کنٹریک کرے گا تو یہ اس طرح سے سیدھا ہو جائے گا اس طرح سیدھا ہو جائے گا اور ہم اس کو کہتے ہیں less dome like اور بعض اوقات یہ بھی possible ہے کہ اس کا shape کچھ اس طرح سے ہو جائے جب یہ relax ہو جاتا ہے تو it become like this it become like this تو جب یہ اس طرح ہو جائے ڈائیفرام کا shape اس طرح سے ہو جائے ہم بولتے ہیں more dome like more dome like یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ relax stage میں ایسا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ڈائیفرام کا muscle جو ہے یہ جب آپ نے آپ کو کنٹریکٹ کرے گا یہ رہے ڈائیفرام ٹھیک ہے اپنے آپ کو کنٹریکٹ کرے گا تو یہ اس طرح سے سیدھا ہو جائے گا اور جب یہ آپ نے آپ کو ریلیکس کرے گا تو یہ آپ نے آپ کو اس طرح سے کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ڈائیگرام آپ لوگوں نے ہاتھ کا جو میرا اشارہ ہے اس سے آپ نے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے then we have اچھا والی مبروک کے جیابی آپ کو ارام سے سمجھائے گا ٹھیک ہے تو جو دو چیزیں تھیں ہمیں سمجھا گئے ایک تا انٹرکاوسل muscle جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بعد آپ کو ڈائیفرام بھی نظر آ رہا ہے پھر آپ کو rib cage بھی میں نے سمجھا دیا اب ہم آ جاتے ہیں mechanism of breathing میں جو پہلا حصہ ہے پہلا حصہ کیا ہے وہ ہے inhalation تو اب میں یہ چیزیں یہاں سے کیا کر رہا ہوں مٹھا رہا ہوں what will happen during inhalation ادھر اگر میں لکھوں inhalation first one یہاں پر لکھ دیتے ہیں inhalation اور inhalation میں کیا ہوگا intercostal muscle اپنے آپ کو کیا کریں گے contract کریں گے میں نے تھوڑا سا lengthی کر دیا lecture کو آپ لوگ اس کو short cut میں exam کے لئے لکھ سکتے ہیں یہ ایک بار آپ کو concept سارا clear ہو جائے تو یہ کیا کرے گا اپنے آپ کو contract کرے گا ٹھیک ہے intercostal muscle اپنے آپ کو contract کرے گا جب intercostal muscle اپنے آپ کو contract کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ان muscle کو contract کرنے سے یہ پورا کا پورا جو rib cage پورا کا پورا جو rib cage یہ دو طرح کے moment شو کرے گا up and forward up and forward جب ان سے دیکھتے ہیں سانس جاتے ہیں right آپ کا جو rib cage ہے اوپر اور آگے آ جائے گا ٹھیک ہے اپنے آپ کو میں اس کو اکیلا چھوڑوں ایسے چلا جائے گا ٹھیک ہے وہ بازوں میں جسے پیٹ جن کا باہر نکلا ہوتا ہے وہ کیسے اپنے پیٹ کو جنہا اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد ہوگا نا لیکن باہرال یہ اپنے آپ کو contract سے rib cage کیا کرے گا rib cage جائے گا upward یہ آپ نے لکھنا ہے upward and and forward یہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے ٹھیک ہے upward and forward جب آپ کا rib cage upward اور forward چلا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا diaphragm کی ہم بات کریں گے diaphragm کیا کرے گا diaphragm اپنے آپ کو contract کرے گا اور جب یہ اپنے آپ کو contract کرے گا تو یہ سیدھا ہو جائے گا یعنی less dome like ہو جائے گا it becomes less dome like اس نے اپنے آپ کو contract کر دیا اب میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چھاؤں گا کہ یہ ہے آپ کا rib cage اگر اس rib cage میں کچھ اس طرح سے کر دوں کہ جب اس کا نیچے سے diaphragm ہے وہ diaphragm جب نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو rib cage یہ expand کرے گا مطلب ایسے دیکھیں expand تو اندر سے جو خلا ہے وہ space بڑھ جائے گا کی نہیں بڑھے گا اگر آپ کا rib cage expand ہو رہا ہے یہ جو دیوار یہ آگی کی طرف جا رہا ہے یہ دیوار آگی کی طرف جا رہا ہے اور وہ جو diaphragm تھا وہ diaphragm پہلے اوپر آیا تھا اب وہ diaphragm بھی نیچے گیا اور جو cage کے اندر جو space ہے وہ space کیا ہوا بڑھ گیا space بڑھ گیا ان کی وجہ سے intercostum مسئل کے contact ہونے کی وجہ سے rib cage کا اوپر اور forward جانے سے diaphragm کا contact ہونے سے diaphragm کا shape یوں تھا ٹھیک ہے اب آپ ہوئے تو ادھر space کم ہے لیکن اگر یہ shape نیچے آ جائے تو پھر یہ space کیا ہو جائے گا یہ space بڑھ جائے گا ابھی دیکھو یہ space اتنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو سیدھا کر دوں ایسے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو پہلے کی نسبت تو وہاں پر pressure inside the rib cage pressure کو کیا ہوگا یہاں سے لوگ اکثر رٹا مارتے ہیں کہ pressure کیا ہو جائے گا decrease ہو جائے گا تو میں آپ کو سینٹیفیک لی ایک چیز بتاتا ہوں ہم لوگوں نے چال سلام یہ پڑھا تھا کہ volume is inversely proportional to pressure یہ chemistry میں ہے یعنی اگر کہیں پر volume کو increase کر دیں گے تو pressure کیا ہوگا pressure کم ہو جائے گا اور volume کو کم کریں گے تو pressure زیادہ ہو جائے گا کیونکہ volume اور pressure ہمیشہ ایک دوسرے کے بلقس تناسب ہے inverse proportional ہے تو ہم لوگ بھی یہاں پر دیکھیں گے کہ جب آپ volume increase ہو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال میں آپ کو بھی اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی plastic کا کوئی bottle ہو اور وہاں سے air کو سکھ دیں تو یہ bottle تو اندر سے خالی تو رہے گا لیکن جب اپنے سارا air اپنے باہر نکال دیا سارا اپنے باہر نکال دیا اندر air نہیں ہوگا pressure ہوگا of course آپ کیا ہوگے pressure نہیں ہوگا pressure ہمیشہ air کی وجہ سے ہوگا جب air ہے نہیں تو pressure نہیں ہوگا ادھر ایک concept develop ہو جائے that is called negative pressure یہ جو negative pressure آپ نے یہاں پر کر دیا اپنے زور زبادتی سے یہاں اپنا یہ ڈکن یہاں سے اٹھا دیا تو یہ سارا کا سارا air خود بخود اس negative pressure کے وقت خود بخود آئے گا زور زبردستی سے آپ نے air کو نکالا تھا آپ جب آپ اس کو راستہ پرویڈ کر تو وہ رش کرتا ہوا خود بخود آئے گا بکوز of this negative pressure آپ ریب کیج کو آگے کی طرف اوپر کی طرف بڑھا کر اندر کا جو وائلیم تھا اس کو بڑھا دیا اس وائلیم کے بڑھانے سے pressure کم ہوا negative pressure ڈیولپ ہوا اب کیا ہوگا کہ اس سے ہوا کیا کرے گا ہوا یہ رش کرتا ہوا اندر کی طرف جائے گا تو دیش اس کال ایلیش میں کنٹریٹ کر کے اپور لیس ڈوم لائک انکریز ڈیکریز اور اس کے ریزلٹ میں کیا بولیں گے اس کے بعد جواب کیا لکھ کیا ایز ایز ریزلٹ دی ایر رش انساید لنگز 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 کی اوپر پریشر ہے ہی نہیں بلکل پریشر نہ ہونے کے برابر ہے تو ہوا تو اس کے اندر آئی جائے گا ہاں اگر آپ کے پاس ایک غبارہ ہو یہ ہے آپ کے پاس غبارہ ہے یا ریبر کی طرح کا کوئی سٹرکچر ہے اگر میں اس کو یہاں سے دباؤ اس طرف سے دباؤ اس طرف سے پریس کر دو چار ان طرف اس کو دباؤں پریس کر دو تو اس ریبر کے غبارے پریس آئے گا کیا آئے گا تو اس دبانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کیا کرے گا وہ بہر جائے گا اگر اس کے اندر پانی ہے تو پانی باہر جائے گا ریبر کا کیا کریں گے پریس کریں گے کس کے اوپر لنگز کی اوپر جب لنگز کی اوپر پریس کریں گے لنگز کے آس پاس جو علاقہ ہے اس کو تنگ کر دیں گے پہلے سپیس بڑھ گیا تھا لنگز ریلیکس تھے اب جب لنگز کے آس پاس جو سپیس ہے اس کو ہم اس کے پر تنگ کر دیں گے تو لنگ کے اوپر پریشر آئے گا اور اس پریشر کے واج سے یہ کیا کرے گا ہوا کو بھائر نکال دے گا تو اس کے لیے ہم آپ کو سمپل یہ بتائیں گے کہ میں ہیڈنگ چینج کروں گا صرف اور صرف یہاں پر میں آکر ہیڈنگ چینج کروں گا ہیڈنگ کسی چینج کرتے ہیں اچھا اس لائے گرام کی اب ہم ضرورت نہیں ہے تو ہیڈنگ کیا دینا ہوگا یہاں پر انہیلیشن کے بجے اب ہم لوگ یہاں پر کیا نام دیں گے ایک سہیلیشن کا نام یہاں پر ہم لوگ دیں گے what will happen during exhalation اب یہ جو آپ کا intercostal مسئل یہاں پر contract ہو تھا آپ اس کو یہاں پر relax کر دیں contract آپ اس کو relax کر دیں یہاں پر اس کو کر دیں دان ورد بول دیں ٹھیک ہے ڈان ورد and backward and contract less ڈوم لائے تو یہاں پر اس کو relax and more ڈوم لائک کر دیں more ڈوم لائک یہاں پر اپنے volume of the rib کو increase کیا تھا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا volume of the ribs decrease جب ribs کا volume decrease ہو جائے گا تو pressure کو کیا ہو گا pressure of the rib cage pressure of the rib cage increase increases اب ان تمام کے نتیجے میں کیا ہوگا ان سب کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ because پریشر increase جب آپ کا pressure increase ہو جائے گا تو as a result air lungs کے اندر جو air ہے وہ اس کو باہر کی طرح پلا کے exhale کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ as result of increase pressure as a result of the increase pressure the air moves out of the lungs ٹھیک سمپل سا کیا ہوا اگر آپ چاہتے کہ lungs کے اندر ہوا آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے lungs کے اوپر pressure کم کرنا ہے negative pressure create کرنا ہے negative pressure کے لیے ریب کیج کو expand کرنا ہوگا تو ہوا باہر سے اندر آئے گی اب اگر چاہتے کہ ہوا اندر سے باہر جائے تو اب آپ اس ریب کیج کو واپس قریب لیاؤ تاکہ اس کے اندر space کم ہو جائے اور space کے کم ہونے سے lungs کے اوپر دباؤ زیادہ بڑھ جائے اور پھر یہ air رش کرتا ہو باہر چلا جائے گا تو یہ تھا mechanism of breathing جو کہ ایک طرح سے پانچ منٹ کا لیکچر بھی اس کے اوپر بنایا جا سکتا تھا لیکن اکثر سٹوڈنز مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کونسپٹ سے پڑھاتے ہیں اور یہ میری کوشش ہے میں زیادہ کوشش کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے میرے سے اور ہے دنیا میں بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں جو نہایت ہوتے میں صرف کوشش کر سکتا ہوں ان کے ایکل تو نہیں ہو سکتا لیکن اپنی طرف سے جو ہیمت ہے وہ میں کر سکتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کلیر ہو جائے اور بس آپ کی دل سے وہی دعائیں نکلتی جائے جو مجھے چاہیے تو دعا جب آپ لوگوں کے زبان پر آتی ہے تو اسے مجھے کافی خوشی ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب میں اپنے سنڈرز کو کچھ اپنی طرف سے کوئی ایکسپیرینس کے طور پر کوئی آئیڈیا کوئی سجیشن دیتا ہوں تو اس سے پھر ان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے تو یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرے اچھی انسان بننے کے لئے جو اپنا آپ کے تھوٹس ہیں اس پہ کام کرنا پڑے گا اور یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس پہ کام کرنے کا سب سے بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پازٹیو سوچنا شروع کریں گے دوسروں کے بارے میں دوسرے کے باروں میں اگر آپ پازٹیو سوچنا شروع کریں گے یعنی کہ ہر بندہ ایک اچھا انسان ہے اگر اس کے اندر کوئی بوری خامیہ آپ کو نظر آ بھی رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس خالق نے بنایا ہے جس نے مجھے بنایا ہے تو جس نے مجھے بنایا ہے اسی خالق نے اس کو بھی بنایا ہوا ہے تو میں کیوں سے اتنا زیادہ نفرت کروں نفرت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر انسان کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوگی آپ اس انسان سے اس کمی بیشی کو مائنس کر کے اس کو کسی دوسرے انگل سے دیکھنا شروع کریں بلیو میں حالات چینج ہو جائیں گے اپنی دعا ہمیں یاد موسیقی